دوستو رمسکار میں ہوں سنجیف ترویدی پردھان منطری نے چار اپریل کو بحار کی پہلی یاترہ کی تھی جمعی کی یاترہ اور اس کے بعد پھر سات اپریل کو پھر بحار جا رہے ہیں اور اس بار نوادہ کی یاترہ نوادہ کی یہ یاترہ اس لئے کہی جا رہی ہے مہر تپڑ کیونکہ یہ وہ سیٹ ہے جو پچھلی دفعہ بی جے پی نہیں لڑی تھی اس پار لڑ رہی ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے چورل کے مددان کے پہلے یعنی کہ انیس اپریل کے پہلے ایک دفعہ اور جائیں گے پردھان منطری بحار گیا کے سیٹ سے جترنام ماجی لڑائے ہیں اور ان کے پرچار کے لیے جائیں گے گیا کے بغل میں اورنگ آباد سیٹ ہے جو چوتھی سیٹ ہے اور ظاہر ہے کہ گیا سے ہی دونوں جگہوں کے مدداتاؤں کو پردھان منطری سمبودت کر سکتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ پردھان منطری کی اتنی زیادہ یاترائیں اور فوکس جو ہے وہ بحار پر لگائی جا رہی ہیں بحار کئی معنیوں میں اسی لیے بڑا خاص اور یونیک طریقے سے ووٹ کرنے والا راجیو مانا جاتا ہے کیونکہ جب بھی کوئی راسترے مددے ہوتے ہیں تو وہ پورے دیش کی طرح ان راسترے مددوں کے آدھار پر ووٹ کرتا ہے جیسا کہ ادھار دوہزار انیس کا ہے جب پلواما کا معاملہ آیا تھا اور راسترے سرکشہ کے سوال پر پورے دیش نے ووٹ کیا تھا یا اس کے پہلے دوہزار چودہ میں جب پورے دیش میں بدلاؤ کی بیار بہ رہی تھی بحار نے بھی اس وقت انڈیے کو ہی سمردھن دیا تھا پر اس بار بحار میں یا پورے دیش میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی پلواما جیسا راسترے مددہ اس وقت تک نہیں ہے اور ایسے میں استانیے فیکٹرز بحار کے راجنیت میں بہت مہتوپڑ ہیں اور ان استانیے فیکٹرز میں سب جانتے ہیں جاتیے گناہ گنیت کا بحار میں بہت ہی بول بالا ہوتا ہے لہٰذا بھارتی جنتہ پارٹی اور پردھان منتری کا فوکس بحار کے اوپر زیادہ ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس بہت بڑے بڑے مددے ہیں جیسے راسترواد، ہندوتو کا مددہ، لا بھارتیوں کی اپنی ایک زمات وہ ایک نئی جاتی کے طور پر سامنے آئی ہے پردھان منتری کا اپنا وقتتو اور چہرہ لیکن اس پار یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ سامنے جو دکھ رہا ہے وہ ہے ایک بہت ہی پڑانا اور کہا جا سکتا ہے کہ بہار کے جاتیے سمی کرنوں کا صدہست ٹیچر اور مان کر چلیے جنہیں ہر شطر ہر کنسٹیٹوونسی کا آئیڈیا ہے لالو پرساد یادب دوہزار بیس کے چناف جب ہوئے تھے اس وقت جیل میں تھے باب جودس کے تیجسوی یادب نے اچھی جیت حاصل کی تھی پچھتر سیٹیں جو حال کے ورشوں میں آر جی ڈی کو نہیں آئی تھی وہ ملی تھی اور لالو یادب کو یہ لگ رہا ہے کہ اس بار وہ باہر ہے کچھ اس طرح سے گوڑا گنیت کو سادھا جائے تاکہ نہ کہ وہ لوگ سبھا بلکہ تیاری ودھان سبھا کی بھی ہو جائے اور جاتیے گوڑا گنیت کے ماسٹر مانے جانے والے لالو یادب نے اسی تیاری کو انجام دینا شروع کر دیا ہے بڑا خاص ہے اس بات کو محسوس کرنا کہ آخر بینا کسی آپچاری گھوشنا کے لوگوں کو سمبل ملتے چلے گئے لوگوں نے پرچے بھرنا شروع کر دیا ابھی تک انڈیا گڑبندھن کی کوئی ایسی سارواجینک پریس کانفرنس نہیں ہوئی ہے جس میں کہا جائے کہ فلا سیٹ فلا کو فلا امیدوار لڑیں گے کچھ اس طرح کی بات نہیں ہوئی ہے لیکن جو فلڈنگ سیٹ کی جا رہی ہے اس میں سب کو پتا ہے کہ کسے سیٹ ملنے جا رہی ہے کون سی سیٹ پر کس طرح کا امیدوار آنے جا رہا ہے اور اگر بھارتی جنتہ پارٹی یا جی ڈیو نے یہ امیدوار کھڑا کیا ہے اگر ال جی پی نے یہ امیدوار کھڑا کیا ہے تو پھر ہمیں کون سا جواب دینا ہے اور کس طرح سے دینا ہے اور ہر چیز کا آدھار جاتیے گڑا گڑت بیہار کی راجنیت میں یہ بہت چلتا ہے لہٰذا اس بات کو اس بار شدد سے دیکھا جا رہا ہے کہ کیا بیہار میں نتیجے اسی طرح سے ہوں گے یا پھر کہیں کچھ بدلاؤ تو نہیں آ جائے گا آپ کو دہرنوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں کوشش اس بار بیہار میں لالو پرساد یادو کی یہ ہے کہ جو ان کا اپنا ایک سمی کرنہ ہے ایم وائی کا اسے انٹیکٹ تو رکھا ہی جائے اور وہ ان کے ساتھ ہے اس بات کو سب لوگ مان کر چلتے ہیں وہ اٹھائی سے تیس فیصدی ووٹو والا سمی کرنہ ہے اس کے ساتھ اگر کوئی تیسری یا چوتھی جاتی نہیں جڑتی ہے تو پھر ظاہر ہے دکتیں ہو جاتی ہیں اور چناوں میں ہار ہوتی ہے تو انہوں نے مائی کے سمی کرنہ یعنی کہ مسلم اور یادو کے سمی کرنہ کے ساتھ اب باپ کا سمی کرنہ جوڑا آپ کو یاد ہوگا اپنی وشواس یادرہ میں تیجس فی یادو نے اس شبد کو گڑھا تھا کہا تھا باپ کا عرد یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہوجن بھی جوڑ لیا جاتا ہے اس میں آدھی آبادی یعنی کہ مہلہ شکتی کو جوڑ لیا جاتا ہے اس میں اگڑوں کو جوڑ لیا جاتا ہے اور پی سے پور ہوتا ہے یعنی کہ غریب کو جوڑ لیا جاتا ہے جو کسی بھی جاتی کا ہو اور اس طرح سے ایم وائی کے اپنے سمی کرنہ کو فیلاو دینے کی کوشش کرتے ہوئے مائی باپ کا ایک سمی کرنہ بنایا جا رہا ہے اور اس سمی کرنہ کو بڑی گمبھیرتہ سے زمین پر لاغو کیا جا رہا ہے آپ کو ادارانوں کے ذریعے بتاتے ہیں جیسے کہ فرض کریں اورنگ آباد کی ایک سیٹ ہے جہاں پر راجپوت امیدوار کھڑے ہوتے تھے دونوں پکٹ سے اس بار بھی وہاں پر سوشیل سنگھ جو کی سٹنگ ایم پی ہیں کھڑے ہوئے ہیں بھارتہ جنٹہ پارٹی کی ٹکٹ پر لیکن سامنے نکھل کمار جو کی ہمیشہ وہاں سے چناب لڑا کرتے تھے انہیں ٹکٹ نہیں لے دیا لالوی آدب نے کانگریس کی سیٹ لیکن وہاں وہ سیٹ لے لی گئی آر جی ڈی کے دوارہ اور کشواہ امیدوار کھڑا کر دیا گیا اسی طرح سے کشواہ امیدوار نوادہ میں ڈالا گیا ہے بھارتہ جنٹہ پارٹی کے ویویک ٹھاکور وہاں لڑ رہے ہیں سورن اجاتی سے آتے ہیں بھومیار سماج سے اور وہاں بھی کشواہ لڑایا جا رہا ہے اس طرح سے کشواہ جاتی جو کی کہا یہ جاتا ہے کہ اچھی خاصی سنکھیا ہے اس کی یادووں کے بعد اور پاسوانوں کے بعد انہی کی سنکھیا آتی ہے تو ایسے میں بہت زیادہ کشواہ کیلیڈیٹ دے کر کے ایک طرح سے ان کا وشواس جیتنے کی کوشش کی ہے لالوی آدب نے لیکن کشواہ جاتی ظاہر ہے وہ تو اپنے نیتردو کی طرف دیکھے گی اور آج کی تاریخ میں سول نیتردو کے طور پر سمرات چودری ہے جو کہ کشواہ سماج سے تعلق رکھتے ہیں اپندر کشواہ ہے جو کہ انڈیے کے ساتھ ہیں اور راجنیت اگر کشواہ کی یہاں تک پہنچی ہے تو کشواہ انڈیے چھوڑ پائیں گے کیا اور اسی بات کو ایک ایکسپیرمنٹ کے طور پر کرتے ہوئے لالوی آدب نظر آ رہے ہیں انہوں نے جہاں جہاں کشواہ کیانڈیڈیٹ دیئے ہیں وہاں وہاں کشواہ جاتی اس مشکل میں آ گئی ہے کہ اپنے لوگوں کا سمرتھن کیا جائے اپنی جاتی وشیست کا یا پھر انڈیے کا سمرتھن کیا جائے اور یہ دوویدہ اگر لالو کے پکش میں نردنیت ہوتی ہے انڈیا گڑبندھن کے پکش میں نردنیت ہوتی ہے تو پھر مای سمکرن کے ساتھ کشواہ جاتی کے ووٹ ملنے کے بعد وہ سمکرن اچھی خاصی سنکھیا والا ہو جاتا ہے اور اسی قرن سے نوادہ کی سیٹ پر اور اس کے بغل میں پچھڑی جاتیوں کو بھی پرتی نظیت دینے کا جو کرم ہے تو دھانک سماج کی سیٹ کی سیٹ بنا دیا ہے اس بار منگیر کو وہاں سے بھی بھومیہار سماج کے للن سنگھ لڑنا ہے اور اس طرح سے دیکھی کہ کیسے چاہے وہ اورنگ آباد ہو چاہے وہ نوادہ ہو چاہے وہ سیٹ ہو منگیر کی ہر جگہ بیک ورڈ بنام فورڈ کی جو پرانی راجنیت ہے اس کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش لالو یادب نے کی ہے اور اس بار کچھ ایسے نہیں کہ کیول یادبوں کو ٹکٹ دی جائے بلکہ ایم وائی سمی کرن کو اپنی ایک طرح سے بیما مانتے ہوئے انہوں نے تیسری جاتی کو جوڑنے کی کوشش کی ہے اور یہ احساس دلا رہا ہے کہ ایم وائی کے ووٹ تو ملیں گے ہی ساتھ ساتھ اگر تیسری جاتی کی ووٹ میں مل جاتے ہیں تو وہ وننگ کامبینیشن ہوگا اگر وہی بات بیما کی ہوئی ہے تو چلی آپ کو ہم لے چلتے ہیں پرنیا اتنا زیادہ ہات سیٹ اور اتنا زیادہ ویواد ہوا بیما بھارتی گنگوتا سماج سے آتی ہیں پچھڑے کو ٹکٹ وہاں دے کر کے کہیں نہ کہیں پھر سے اسی رنانیت کو سادھنے کی کوشش کی گئی پپو یادب کو دھر کنار کیا گیا اور کوشش ایک کی جاری ہے کہ اگر پچھڑے کو اتھی پچھڑے کو ٹکٹ دے دیا جاتا ہے اور پپو یادب تو یادب سماج سے آتے ہیں انہیں نہیں دیا جاتا ہے تو یادب تو ملے گا ہی ملے گا ایم وائی کا سمی کرڑا ہے اور ایسے میں پھر بیما بھارتی کا سماج بھی جڑ جائے گا تو ایک اچھا چالنج سنتوش کشوہا کو دیا جا سکتا ہے جو کی پچھلے تین بار سے وہاں سے لگاتار جیتتے چلے آ رہے ہیں یہ سوچ سمجھی کی کس طرح سے جاتی گناہ گنگت کو بٹھانی کی لالو یادب نے سوچی ہے اور اس کارٹ کے انسار بھارتی جنتہ پارٹی اور انڈیئے نے اپنی ٹکٹ نہیں باتے ہیں یہ تو کہا ہی جا سکتا ہے ورنہ بھارتی جنتہ پارٹی کی پندرہ سترہ سیٹوں میں سے دس سورن امیدوار ہیں اکیلے پانچ راجپوت امیدوار ہیں تو ایسے میں ظاہر ہے کہ کہیں ہوسٹیلٹی جو ہے وہ پنپانی کی کوشش کی جا رہی ہے کیا وہ جو پرانی بیکپورڈ فارورڈ والی ہوتی ہے اور اسے لیٹنٹ طریقے سے بیہار کی سیاسی زمین پر تو فائدہ کس کا ہوگا ظاہر ہے لالو یادو کا ہوگا اگر یہ راجنیتی جو بیکپورڈ فارورڈ والی ہوتی رہی ہے وہاں ہو جاتی ہے تو بیمہ بھارتی کو ٹکٹ دے کر کے پرتیدوندی کے طور پر دیکھے جانے والے پپو یادو کو بھی ایک طرح سے درکنار کیا لالو یادو نے اور آنے والے دنوں میں جب ویدھان سبح چناہ ہوں گے تو کوئی ایسا ویکلپک یادو نیتر تو نہ ہو جائے اس کی بھی بوستہ کی کچھ ویسی ہی بوستہ بیگو سرائے میں بھی کی گئی کیونکہ وہاں کنہیہ کمار جو کی پچھلی دفعہ سی پی آئی سے لڑے تھے اس بار بھی سی پی آئی کو ہی ٹکٹ دے دی گئی لیکن کنہیہ کمار کانگریس میں آ چکے ہیں لہٰذا انہیں ٹکٹ لینے نہیں دیا گیا اور اس طرح سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک کمپیٹیٹر کے روپ میں کنہیہ اگر تیجسوی کے سامنے آتے اچھا بولتے ہیں اور کئی بار ان کے ویرودی بھی ان کی واقشیلی کا اور ان کی سمجھ کے قائل ہوتے ہیں تو اس کو بھی بہت ہی صفائی سے پپو یادو اور کنہیہ کمار کو سائیڈ لگانے کا کام لالو یادو نے کیا ہے اپنی ہی جاتی کے لوگوں کو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور ایک کانفیڈنس دکھا رہے ہیں کہ یادو سمجھائے ہم سے دور نہیں جائے گا جیسے پپو یادو کو انہوں نے کناری کیا جنجھارپور کی سیٹ انہوں نے وی آئی پی پارٹی کے وکاسیل انسان پارٹی کے مکیس سہنی کو دے دی مکیس سہنی جنہوں نے جوائن کیا ہے انڈیا گڑ بندھن انہیں تین سیٹے دی گئیں گوپال گنج کی متیہاری کی اور جنجھارپور اور جنجھارپور میں گلاب یادو ان کے پرانے وفادار ان کے صحیحیوگی ٹکٹ کاٹ دی ان کی اور یہ کہا کہ آپ مت لڑیے چناؤ پچھلی دفعہ وہ لڑے تھے ہار گئے تھے اور ویدھائی کی بھی ہار گئے تھے اور اس بار پھر سے لڑنا چاہ رہے تھے باغی ہو سکتے ہیں لیکن باوجود اس کے انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا اور اس طرح سے تیہ کیا گیا کہ انہیں ٹکٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور ٹکٹ دے دی گئی ہے اتی پچھڑا سمدائی میں سے یعنی کہ اتی پچھڑوں کو سادھنے کی جو قواعد رتی جا رہی ہے وہ مائی اور باپ کو جوڑنے کی یعنی کہ بہوجن بیک ورڈز اگڑے ان سموں کو جوڑنے کی ایک تیاری ہے منو جھا کو ٹکٹ دیا گیا راج سبھا کا شیوانند تیواری ساتھ میں ہیں صدھاکر سنگھ ساتھ میں ہیں جگدانند سنگھ ساتھ میں ہیں آج کل خاصم خاص بنے رہتے ہیں سنیل سنگھ تو لالو یادو کے اسپاس اگلوں کی بھی اچھی خاصی فوج انہوں نے کھڑی کر لی ہے اور اس طرح سے وہ جاتیے گوڑا گنیت کو ساتھے چلے جا رہے ہیں کیا یہ لوگ سبھا چناؤں میں بھی اپنا اثر دکھائے گا کیونکہ کئی سیٹوں پر تو رڑنیتی بدلنی پڑ رہی ہے انڈی اے کو جیسے سیوان کی سیٹ سیوان میں قویتہ سنگھ تھی راج پوچھا مدائے سے آتی ہیں اور ایسے میں جبکہ کشواہ جاتی کے لوگوں کو لگاتار وہ ٹکٹیں دیتے چلے جا رہے تھے لالو یادو وہاں پر قویتہ سنگھ کے ٹکٹ کارٹ کر کے ایک کشواہ جاتی کے امیدوار کو لڑایا گیا ہے اور یہ تیار کیا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشکل ہو جائے سبھی اگڑوں کو ٹکٹ اگر ہم دے دیتے ہیں تو پریشانی ہو جائے گی اور جنتہ دل یونیٹیڈ کی طرف سے سٹنگ ایم پی کا ٹکٹ کارٹ کر کے اور وہاں پر ایک کشواہ جاتی کے ویکتی کو ٹکٹ دیا گیا ہے ہینا صاحب وہاں سے لڑا سکتی ہیں رار جی ڈی کا گوڑا گڑی خراب ہو سکتا ہے وہاں سے عوض بحاری چودری کے لڑنے کی بات کہی جا رہی ہے لیکن اپنی گھوشنا نہیں ہو پائی ہے سب سے اچھی باتیں جو لالو کے فیور میں جا رہی ہیں وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک ماسٹر سٹوک مارا ہے اور کہ وہ سیمانچل میں اپنے امیدوار نہ اتارے آپ کو یاد ہوگا بیدان سبا دو ہزار بیس میں جس طرح سے لالو یادو کی پاٹی کو جھٹکا لگا تھا وہ سیمانچل کے تیتر میں زیادہ لگا تھا جب پانچ سٹو پر اویسی کے امیدوار جیتے تھے حالہ یہ چار اس میں سے چھوڑ کر کے چلے گئے اور انہوں نے جنت ادل یونائٹڈ ماف کریں آر جی ڈی جوائن کر لیا تھا لیکن اس بار وہ اپنے امیدوار کھڑے نہ کریں تب ہی جا کر کہ جیت ہو سکتی ہے سیمانچل میں مسلم ووٹو کا ویواجن نہیں ہو سکتا ہے یہ سنشت کیا ہے لالو یادو نے کہ سنگنج میں ہی کیول سیمانچل میں لڑیں گے حالہ کہ باقی دوسری جگہوں پر بھی کچھ سیٹوں پر آپ کو اویسی لڑتے ہوئے دکھائے پڑیں گے لیکن جہاں وہ نقصان پہنچا سکتے تھے ان سیٹوں کو انہوں نے بخش دیا ہے خاص طور پر سیمانچل کی سیٹوں کو یہ کیسے کیا انہوں نے اور کیا یہ اس بات کی شروعات ہے کہ ویدان سوا چوراؤں میں اویسی کے ساتھ کڑبندھن کریں گے لالو یادو ابھی کہا نہیں جا سکتا ہے لیکن اویسی نے اپنا دعویٰ کیسے چھوڑا کیسے انہوں نے ارڑیا یا سپول یا کٹھیار یا یوں کہنے پرنیا تک وہ اپنے امیدوار کھڑے کرنے کی سوچ رہے تھے انہوں نے نہیں کیا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا اتنے گناہ گنیت کے ساتھ کوشش لالو یادو کی یہ ہے کہ جاتیہ سمی کرنوں کو ماں اور باپ کے سمی کرنوں کو اس طرح سے سٹ کیا جائے تاکہ انڈیے کا جو راسترواد کا جو مددہ ہے اس کے آگے جاتیہ گناہ گنیت جو ہے وہ بھاری پڑ جائے کیسا ہو پائے گا دیکھنے والی یہ بات ہوگی کیونکہ اگر مال لیجئے اس طرح سے ذرا بھی ہوتا ہے تو ابھی تو چالیس میں سے ان چالیس ہیٹیں جیت رکھی ہیں ویپکش نے ماف کریں انڈیے نے ویپکش کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو کچھ بھی اگر فائدہ ہوتا ہے تو وہ فائدہ جاتا ہے ایک پلس فیکٹر کے طور پر لالو یادو تیجسوی یادو کی ٹیم کے لیے کیونکہ وہ تو شونیس سے سٹارٹ کر رہے ہیں اس وقت آر جیڈی کے شونیس سانسد ہے دوسری بڑی بات یہ ہونی جا رہی ہے وہ یہ کہ اگر جاتی ہے گناہ گنیت کا یہ جو دائرہ سٹ کیا جا رہا ہے اور ماہ سے نکل کر باپ کو بھی جوڑا جا رہا ہے اور خاص طور پر عطی پیچھڑوں میں اپنی ریپریزنٹیشن کو بڑھانی کی کوشش آر جیڈی کر رہا ہے تو اس کے ذریعے دراصل اگلے سال ہونے والے جو سیٹے لاکر کے تیجسوی آدب نے ایک نیا کمال کیا تھا اور صحیح یوگیوں کے ساتھ آر جیڈی ایک سو چودو کے آنکڑے تک پہنچ گئی تھی ایک سو بائیس کا جادوی آنکڑا ہوتا ہے تو لگا یہی کی کہیں ایسی بات تو نہیں کی سرکار بنا سکتے ہیں تیجسوی لہٰذا انہوں نے اب نئے ورگوں کو جوڑنا شروع کر دیا ہے تاکہ وہ جو گیپ رہ گیا تھا اسے جوڑا جائے ظاہر ہے کہ جنتہ دل یونائٹڈ سپریمو نتیش کمار کو بھارتی جنتہ پارٹی نے یینکین پرکارنے واپس ساتھ میں جوڑا اور لوگ سوہ چناؤں کی تیاری نئے سیرے سے کی دروازے بند کرنے کے بعد بھی پورے دیش میں الگ راجنیت چلتی ہے بیہار میں الگ راجنیت چلتی ہے اور ظاہر ہے اسے سمجھتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی بھی رڑنیت تیار کی ہے اور پردھان منطری جو سب سے مہتو پڑن چہرہ ہے انڈیئے کی طرف سے ان کی سبھائیں بار بار لگائی جا رہی ہیں سہارنپور میں آج انہوں نے پرسنل لو والا ایک مددہ اٹھایا اور یہ بھی کہا کہ کانگریس کا گھوشنا پتر مسلم لیگ کا گھوشنا پتر لگتا ہے اگر مان لیجئے کہ کچھ ہندو راسترواد کا مددہ آنے والے جنوں میں حاوی ہوتا ہے تو وہ جھٹکہ بیہار میں سب سے زیادہ لگے گا اور کوشش شاید اسی بات کی ہو سکتا ہے کہ بیہار میں انڈیئے کرے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جاتی ہے گناہ گنت حاوی ہوتا ہے یا پھر جو راسترواد ہندت اور پردھان منتری کی چھوی ہے وہ حاوی ہوتی ہے بیہار اپنے آپ میں ایک ٹیسٹ کیس کی طرح ہے کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو ہمیں اپنے کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا نمسکار